اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر رومیر علی ہے اور میں خیبر ٹیچنگ ہاؤسپیٹل میں سینے دیجسٹار کے طور پر کام کر رہا ہوں اور میری سپیشیلٹی کارڈیالوجی ہے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا دل تندرست ہے کی نہیں دیکھئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیلی اکٹیوٹی کو دیکھیں کہ کیا آپ وہ کر پا رہے ہیں یا نہیں آپ کا اس طرح کا کام ہے جس کے اندر آپ کو ایک میل چلنا پڑتا ہے اس ایک میل چلنے کے اندر آپ کو کوئی بھی نقصہ یعنی تکلیف نہیں ہوتی سانس خراب ہوتا ہے سینے میں درد آتا ہے یا تھکاوٹ یا کوئی اور مسئلہ محسوس ہوتا ہے تو اس سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میرا دل بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ایک میل آپ نے چلنا ہے اس دوران آپ کا سانس بھی پھول رہے ہیں اس دوران آپ کو سینے میں درد بھی آ رہا ہے آپ کو پسینہ حد سے زیادہ آ رہا ہے ایک تو عام پسینہ ہوتا ہے جو اس موسم کی وجہ سے آتا ہے بہت زیادہ حد سے زیادہ پسینہ آ رہا ہے آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں پہلے آپ دس قدم لے سکتے تھے آپ دو قدم لے سکتے ہیں تو یہ ایک انڈکیشن ہوتی ہے کہ آپ کا دل تھوڑا بہت مسئلہ دینا شروع کر چکا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے فوراں ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کون سے کرنے چاہیے کہ جسے آپ کو یہ تشخیص ہو جائے کہ یار واقعی یہ دل تندرست ہے یا نہیں جب کبھی بھی آپ دل کے مرض کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے ذہن میں آتی ہے اسے کہتے ہیں ای سی جی تو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے پہلے جو میں کام کرتا تھا پہلے میں بلکل ٹھیک کرتا تھا لیکن اب میں نہیں کر پاتا تو سب سے پہلے چیز ہم ای سی جی دیکھتے ہیں ای سی جی میں ہم یہ دیکھتے ہیں یار کوئی نیا مسئلہ ہے یا کوئی پرانا مسئلہ ہے جو انسان کو پتا نہیں چلا اور اب اس تکلیف کے ساتھ ہمارے پاس مریض آیا ہے اگر ای سی جی نارمل ہوتی ہے یا ای سی جی میں ہمیں کچھ بھی مل جائے تو دوسرا ٹیسٹ جو ہم کرنا پسند کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکو ایکو ایسا ٹیسٹ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دل کا الٹرا ساؤنڈ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ دل کی طاقت کا پتا کر لیتے ہیں کہ دل کے پٹھوں کی طاقت کتنی ہے اس میں رگوں کا پتا نہیں چلتا لیکن دل کی طاقت کا ضرور پتا چل جاتا ہے کہ ایجیکشن فریکشن جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ وہ کتنا ہیں اگر وہ بھی نارمل ہے تو اس سے دل کی طاقت کا اندازہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اس خاص ایسی چیز نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یار اس دوائی سے پتا چل جائے گا یا خون کے ٹرس سے پتا چل جائے گا ایسی کوئی بات نہیں سب سے ایمپورٹن چیز انسان کی اپنی تکلیف ہوتی ہے اگر آپ کی نارمل زندگی میں آپ کو لگے کہ اب میں یہ کام کر نہیں سکتا اس آرام کے ساتھ جس طرح میں پہلے کرتا تھا تو سمجھے یہ کوئی نہ کوئی کئی نہ کئی مسئلہ چل رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ دل کا ہو لیکن مسئلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے احتیاط ہم ہمیشہ پہلے دل کی کرتے ہیں تو لہٰذا ہم اس کے مطابق چلتے ہیں شکریہ